اس کے علاوہ جو پورا سیکٹر ہے اس کو کوٹن آف کیا گیا ہے اسلامباد پولیس کی جانب سے کنٹینرز لگائے گئے ہیں اور جو نفری ہے اسلامباد پولیس کی ساتھ میں ایف سی کی وہ وہاں پر تائنات ہے تو وہاں تک جانا کافی مشکل ہوگا پاکستان طریقہ انصاف کے جو کارکنان ہیں لیکن کیونکہ وہ ابھی سری نگر ہائیوے پر موجود ہیں تو یہاں پر بڑی تعداد میں ان کی ریلیاں میں دیکھنے کو مل رہی ہیں جو کہ سری نگر ہائیوے کی طرف بڑھ رہی ہیں اور اسلامباد کے حرف جاتی بھی نظر آئی ہیں جو کہ ابھی سری نگر کو ٹیٹن کے مقام پر بلوگ کر لیا ہے سریلی نے اور بڑی تعداد میں لوگ کارکنان جو ہیں وہ یہاں پر پہنچ رہے ہیں اور انہوں نے گاڑیوں پر جو ہے وہ پاکستان طریقہ انصاف کے سٹیکرز ہیں وہ پینرز لگائے ہوئے ہیں اور یہ بلکل کافی بڑی تعداد میں ایک کافلہ جو ہے وہ آیا ہے اور ابھی یہ نہیں پتا چلا کہ یہ کافلہ جسکہ ہے لیکن کافی بڑی تعداد میں کارکنان یہاں پر ابھی ابھی پہنچے ہیں صحیح اچھا اسامہ یہ بھی بتائی گئے ساری صورتحال میں پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی جانب سے احتجاج کے حوالے سے کیا پیغام دیا جا رہا ہے کیونکہ کچھ تر قبل پرویز الائی کا کہنا تھا کہ یہ پی ٹی آئی کے لوگ نہیں ہے کچھ شر پسند ناصر ہیں جو اس طرح توڑ پھوڑ کر رہے ہیں دیکھئے ہم نے پاکستان تحریکین صاحب کے رہنماؤں کی جو ٹویٹس ہیں وہ پڑھی ہیں جن پہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ لوگ باہر نکلیں سڑکوں پر کارکنان کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ سڑکوں پر باہر نکلیں اور پورا من احتجاج ریکارڈ کریں یہ ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے لیکن جو سڑکوں پر پاکستان تحریکین صاحب کی کارکنان نکلے ہوئے ہیں انہوں نے ہاتھ میں جھنڈے اٹھائے ہوئے ہیں اور اس کی جائے بعد پتھراؤں بھی کیا جا رہا ہے تو پاکستان تحریکین صاحب کے کارکنان ان کو ہدایت کر رہے ہیں کہ احتجاج اپنا لازمی ریکارڈ کرائیں صحیح اچھا یہ بتائیے گا اسامہ ابھی یہ جو پولس اہلکاروں کے پر پتھراؤ کیا جا رہا ہے تو کتنی تعداد میں وہاں پر لوگ موجود ہیں دیکھیں کافی بڑی تعداد میں یہاں پر کارکنان موجود ہیں جو کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ایک کافلا آیا ہے یہاں پر کافی گاری کافلا آیا ہے جس میں کافی بڑی تعداد میں کارکنان موجود ہیں گاڑیوں میں کارکنان موجود ہیں اس کے ساتھ ساتھ سڑکوں پر کارکنان موجود ہیں تو ان کی جانے سے اب پتھراؤ کیا جا رہا ہے اسلامت پولیس اور ایف سی کی ایک بھاری نفری یہاں پر آئی تھی ان کو ہٹانے کے لئے لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایف سی اور اسلامت پولیس کی نفری ہے وہ بھی واپس جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے شاید پل پورٹ کے ساتھ دوبارہ ان کو ہٹانے کی کوشش کی جائے گی لیکن ابھی کیونکہ پتھراؤ اتنا شریر ہوا ہے